کسان بھائیوں نمسکار سوگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم لیسون کے بھاو کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو کسان بھائیوں آپ لوگ ویڈیو میں انتے تک بنے رہیے گا اور چینل پر پہلی بار آئے تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر نوازین رہے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گنٹی کے نسان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والے سمجھ میں آپ کو ویڈیو کے نوٹیپکیشن ملتے رہیں گے کسان بھائیوں ہمارے جو ویڈیو آتے ہیں وہ کیول ایک دن کی سمکسہ پر ہی آداریت رہتے ہیں اس میں کوئی بھائی سوانی ہم نہیں کرتے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں لیسون کا بھاو اتنا رہے گا یا پھر لیسون کا بھاو بڑے گا کیول ہم اگلے دن یعنی جس دن ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے آنے والے ایک یا دو دن تک لیسون کا بھاو کیا رہ سکتا ہے اس سے سمکسہ کو لے کر ہی آپ کے سامنے ویڈیو لاتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو کسی پرکار سے غلط نہ سمجھے اور کوئی بھی غلط کمنٹ نہ کریں اور کسان بھائیوں آپ جو بھی فیصلہ لے ہوئے اپنے ویویک سے لیں کسی پرکار سے چینل پر نربر نہ رہیں دوستو بات کرتے ہیں لیسون کے بھاو کے تو ابھی ورطمان کے بھاو کے بات کی جائے تو ورطمان میں دیسے لہسون میں بھی اچھی خاصی تیجی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور کسان بھائیوں اس کے علاوہ اوٹی لہسون کی بات کی جائے تو اوٹی لہسون زیادہ ڈیمانڈ پر ہے اور اوٹی لہسون میں بھی ہمیں اچھی خاصی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اور کسان بھائیوں سب سے مہن بات میں آپ کو بتا دوں کی جو بیجوارے کا لہسون آتا ہے کسان بھائی لحسن کی کھیتی کرتے ہیں ستمبر اکٹومبر مہینے میں تو وہ جو بیجواری کا لحسن آتا ہے سب سے پہلے تمین لادو میٹرو پولینیم میں آتا ہے جو کی اب آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کا باؤ سات ازار روپے سے لے کر انیس ازار روپے پرتی گنٹل تک میٹرو پولینیم میں چل رہا ہے کسان بھائیو یہ کوئی گلت جانگاری نہیں ہے یہ انڈر پرسنٹ سہی جانگاری ہے آپ چاہے تو سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کسی ادھر پلیٹ فرم پر کسان بھائیو آپ بات کرتے ہیں نورمل لحسن کے بارے میں جو کی دیشی لحسن ہماری گھروں میں پڑھا ہوا ہے اور ایک سروے کے انصار ہم نے ایک سروے کیا تھا جس کے انصار بہت سارے کسان بھائیو کی کمنٹ ہمیں پرابط ہوئے جس کے دورہ ہمیں پتا چلا گی ابھی تک کسان بھائیو کے پاس بہت زیادہ لحسن کا سٹوک پڑھا ہوا ہے اور کسان بھائیو اگر وہ لحسن سمیہ پر نکل جاتا ہے تو لحسن کے باؤں میں آنے والے سمیہ میں ہمیں تھوڑی بہت تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے پرانتو کسان بھائیو اگر کسان بھائی دیرے دیرے بھی نکالتے ہیں تو تیجی ایسے برکرا رہے گی جیسا کہ اب چولائی مہینہ چل رہا ہے اور چولائی مہینے میں ہمیں دیشی لحسن میں جیسا کہ جون مہینے میں ہمیں جہاں پر تیجی دیکھنے کو نئی مل رہی تھی وہیں پر چولائی مہینہ لگتے ہی ہمیں دیشی لحسن میں بھی دوستو سے تین سو روپے کی تیجی دیکھنے کو ملی اور اوٹی لحسن میں بھی تیجی دیکھنے کو ملی تو آنے والے ایک دو دن کے اندر بھی ہمیں دیشی لحسن اور اوٹی لحسن میں سو پچاس روپے کی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کسان بھائیوں آپ لوگ اگر لیسون کو بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ سکتے ہیں اور روکنا چاہتے ہیں اگر آپ بہت سارے کسان بھائیوں ہوتے ہیں جو اکٹومبر نومبر مہینے دسمبر مہینے تک بھی لیسون کو گھر میں رکھتے ہیں تو وہ کسان بھائی روکنا چاہتے ہیں تو روک بھی سکتے ہیں بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ بھی سکتے ہیں آپ کو یہیسا نہیں کر رہے گی آپ روک کے رکھئے یا پھر ابھی بیچ دیدئے آپ یہ پیسلہ اپنے ویو ایک سے لے سکتے ہیں اور کسان بھائیوں آنے والے سمجھے میں لیسن کے بامے میں 102 روپے کی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے آنے والے ایک دو دنوں میں دوستوں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیوار